نمسکار مدروں کیسے ہیں آپ سب تو سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آپ کی بات میں جہاں پہ میں آپ کو اپنے دیش کی، لدیش کی، پردیش کی نئی نئی جانکاری اور انیہ گیانوردھک جانکاریوں اور بیچاروں کو آپ کے ساتھ ساجہ کروں گا آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری کرافت ہو سکے اس کے لیے ویڈیو کو آخری تک اوشح دیکھیں اور یلی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہمیں اپنے کمنٹ کریں اور ہمارا اتصاہ بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لکھنو میں اس دن کوئی نہیں رہتا بھوکھا، بڑے منگل پر سورج کے جاگنے سے پہلے ہی شہر جاگ جاتا ہے دن چنے کے ساتھ ہی اتصاہ اتصاہ سی چہل پہل میں بدل جاتا ہے لکھنو میں جیٹ کے سبھی منگل کو کوئی بھوکھا پیاسا نہیں رہتا، شاید ہی کسی کے گھر پر کھانا بنتا ہو بنے بھی کیوں، جب بھندارے میں ہی ہر طرح کا سواد مل جاتا ہے ہنومان جی بھگوان شب کے افتار ہیں، ان کی پوجا تکال پل دینے والی ہے انہیں سنکٹ موچن، رام دیوتا کے روپ میں بھی پوجا جاتا ہے ماتا سیتا نے ہنومان جی کو اشت سدھی اور نبنیدھی کی پرابتی کا وردان دیا تھا بھک بھرت رکھ کر رام سیتا، لکشمن اور ہنومان جی کا پوجن کر بھجن کیرتن کرتے ہیں اور رام چرت مانس کے سندر کان کا پارٹ کرنا بہت لابدائک ہوتا ہے لال بستر، لال چندن، لال پھول، سندو، چمیلی کے تیل کا لیف، تلسی پتر، بیسن کے لڑڈو اور بونڈی سے بجرنبالی شیگر پرسن ہوتے ہیں صبح گھر سے نکلنے کے بعد رات تک کے کھانے کی چندہ نہیں کرنی پڑتی کوئی بہی کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھ کر تو کئی لوگ بھنڈارے کا پرسات پیک کرا کر گھر ہی لے جاتے ہیں کہنے کو تو پرسات، لیکن پیٹ جب تک نہ بھرے، کھاتے ہی جاتے ہیں لکھنو میں بڑے منگل کی ایک اور خاصیت رہی ہے، اس دن بشیش کر سرکاری دفتروں میں کام نہیں ہوتا آدھی سے زیادہ سٹاپ بھنڈارے میں پرسات بانٹا ہی ملتا ہے کچھ لوگ تو پریوار کو دفتر بھلا کر سپریوار بھنڈارہ وطرن کرتے ہیں بڑا منگل کا اتحاس، لکھنو میں بڑا منگل کی پرمپرہ قریب چار سو ورش پہلے کی ہے علی گنج کے پرانے ہنمان مندر کی ستھاپنا نواب شجاود دولہ کی بیگم اور دلی کی مگلیہ خاندان کی بیٹی آلیا بیگم نے کروائی تھی سترہ سو باندوے سے اٹھارہ سو دو کے بیچ مندر کا نرمان ہوا تھا کتھانک ہے کہ بیگم کے سپنے میں بجرنگ بلی آئے تھے بجرنگ بلی نے سپنے میں ایک ٹیلے میں پرتیما ہونے کا حوالہ دیا تھا بڑی بیگم نے ٹیلے کو کھوڑھوائیا اور بجرنگ بلی کی پرتیما کو ہاتھی پر رکھ کر منگایا گومتی پار پرتیما ستھاپت کرنے کی منشا کے بپریت ہاتھی علی گنج کے پرانے ہنمان مندر سے آگے نہیں بڑھ سکا اتصاب کے ساتھ مندر کی ستھاپنا کی گئی مندر کے گمبت پر چاند کا نشان ایکتہ اور بھائی چارے کی مثال پیش کرتا ہے ستھاپنا کال کے دو تین برشوں کے بعد فیلی مہاماری کو دیور کرنے کے لیے بیگم نے بجرنگ بلی کا گنگان کیا تو مہاماری سمافت ہو گئی اس دوران اتصاب کا آیوجن کیا گیا آیوجن کا دن منگل وار تھا اور جیشت ماس کا مہینہ تھا بس پھر اسی سمیں سے شروع ہوا بڑا منگل لگاتار جاری ہے جگہ حجبہ بھنڈارے میں ہندو مسلم دونوں ہی شامل ہوتے ہیں بڑے منگل کی پرمپرا علی گنج کے ہنمان مندر سے ہی شروع ہوئی چندرماس جیٹ کے پہلے منگل کا میلا یہاں کی پردھان پرمپرا ہے بڑے منگل پر یہاں میلا لگتا آیا ہے عبد کے آخری نواب واجد علی شاہ نے بڑا منگل کی اس پرمپرا کو اتصاب پوروک نبھایا اور آگے بڑھایا بڑے منگل پر علی گنج ہنمان مندروں کی پرکرمہ کرنے کے لیے دور دراج سے لوگ آتے ہیں منورت پرابتی کے لیے بھکت لے کر ہی گھر سے مندر تک ہی آتراتے کرتے ہیں پہلے بڑے منگل کی پرمپرا علی گنج ہنمان مندروں سے ہی جڑی تھی دھیرے دھیرے بڑے منگل کی پرتشتھا لکھنو بھر کے آنیا ہنمان مندروں تک بھی پہنچنے لگی ایک انیا کتھانک کے انسار اترکارو باری لالا جاتمل نے علی گنج میں ہنمان مندروں کو بنوایا علی گنج ہنمان مندر کا وگرہ سویمگھو ہے اور یہ ہمورتی مہنٹ خاصارام کو ایک سوپ نردیش میں جمین سے ملی مہنٹ خاصارام کے انوروڈ پر ہی اس مندر کا نرمان کروایا گیا رومیتروں آج کا یہ ویڈیو اس بارے میں تھا کہ لکھنو میں بڑے منگل کو منانے کی شروعات کیسے ہوئی تو ملتا ہوں آپ سے اپنے نئے ویڈیو میں ایک نئے وشہ کی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک انتجار کیجئے اور نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمسکار